پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو وزیروں کو سات آٹھ سالوں کے اندر اس نے جیلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ تو اگر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا تو کیوں وہ جو بھی ملک آگے بڑھا ہے وہ کیوں اتنا کرپشن کے اوپر کیوں اتنی وہ وہ زور لگاتے ہیں کہ طاقتوار کرپ لوگوں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں کیونکہ یہی ایک سکسیس ہوتا ہے ایک معاشرے کی جس کو لیول پلائنگ فیلڈ کہتے ہیں کیوں ہمارے پاکستان کے یہاں سے میں نے اپنے ساتھ بین جب پہلی دفعہ پرطانیہ گیا نائنٹین سیونٹی ون میں تو مجھے یاد ہے لیبر جاتی تھی پاکستان کی وہاں اور ہر تھوڑے پانچ چھ سال کے بعد وہ پہلے مزدوری شروع کرتے تھے پھر وہ اپنی کوئی دکان کھول دیتے تھے اور دیکھتے دیکھتے وہ بزنسمن بن جاتے تھے تو پاکستان میں کیوں نہیں وہ کر سکتے تھے کیونکہ وہاں قانون ہیں وہاں لوگوں کے پاس رائٹس ہیں ان کا جو ان کا جو انصاف کا نظام ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو کہ وہاں کی شہری بھی نہیں تھے جو مزدور تھے کیوں یہاں سے لوگ کوشش کر کے امریکہ جاتے ہیں اور ویزا لے کے جاتے ہیں وہاں کوئی پیسے تو نہیں بانٹ رہا کیونکہ وہاں کا جو سسٹم ہے وہ لیول پلائنگ فیلڈ دیتا ہے رول آف لاو شہریوں کو لیول پلائنگ فیلڈ دیتا ہے ایک جنون انٹرپنرز کو روپور آنے کی موقع دیتا ہے وہاں خوشحالی اس لیے ہوتی ہے جو بھی ملک خوشحال ہوتا ہے اس کے اندر موقع ملتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے محنت کو محنت کش کو ریوارڈ ملتا ہے اس کو اس کو پیسہ اس کی محنت کا اس کو پھل ملتا ہے لیکن جب ایک ایک سسٹم ڈسٹورٹ کیا جاتا ہے طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے وہ کبھی بھی دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی وہ ملک پروگریس نہیں کر سکتا ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں غربت کی انتہاتی شروع میں لیکن سب سے پہلے رول آف لاو قائم کیا یہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو سزا ملے گی اور تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون تھا اور کمزور کے لیے دوسرا تھا